السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد ناظرین نسخے کو بتلانے سے پہلے آپ سب ہی سے گجارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے طبی رہنمہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرمالیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایے ناظرین اب آتے ہیں ہم اصل نسخے کی طرف جس کو آج آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں ناظرین ہم لائے ہیں آج بھی آپ کے خدمت میں خانسی کے تعلق سے نسخہ ناظرین خانسی چاہے کسی طرح کی کیوں نہ ہو یعنی سوکھی خانسی ہو بلغمی خانسی ہو کالی خانسی ہو ناظرین یہ نسخہ ان ساری خانسیوں میں بہت زبردست کام کرتا ہے یعنی میں آپ کو بتلاوں ناظرین جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ خانسی ناظرین خانسی چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو بچے جوان بوٹھے لیڈی جن کسی کو کیوں نہ ہو ناظرین اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ عز وجل چند دن کے استعمال سے کتنی ہی پرانی خانسی کیوں نہ ہو بلکل غائب ہو جائے گی بلکل دور ہو جائے گی دوسرے نمبر پر ہم نے کہا بلغمی خانسی کسی کو ناظرین خانسنے کے ساتھ میں قف آتا ہے یعنی کھکار آتا ہے تو اس نسخے کو استعمال میں لے کر آئیں اس سے قف آنے کی پرابلم بھی دور ہو جاتی ہے اور خانسی بھی دور ہو جائے گی تیسرے نمبر پر ہم نے کہا ناظرین کالی خانسی کالی خانسی اتنی خطرناک ہوتی ہے جس بچے جوان بوڑھے لیڈی جنس کو ہو جاتی ہے ناظرین اس کا پیڑ دکھنے لگ جاتا ہے خانستے خانستے آنٹوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور بہت ساری دفعہ آدمی کو الٹیاں تک ہو جاتی ہیں تو ناظرین اس خانسی کو بھی یہ دوا یہ نسخہ بالکل دور کر دے گا آگے ہم بات کریں ناظرین یہ دوا دماء کے اندر بھی کام کرتی ہے کسی کو سانس چلنے کی پرابلم ہے تو سانس والے مریض اس کو ضرور استعمال میں لے کر آئیں اللہ کے حکم سے ان کو بھی اس دوا سے کافی راحت کافی آرام ملے گا آگے ہم بات کریں ناظرین اس دوا کے فائدوں کی یہ نسخہ گلے کی خراش کے اندر بھی کام کرتا ہے سردی نزلہ زکام ان سب کے اندر بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ناظرین یعنی کسی کو سردی ہو گئی ہے تو اس نسخے کو استعمال میں لے کر آئیں اس سے سردی کی پرابلم بھی دور ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو نزلہ ہو گیا ہے تو بھی اس نسخے کو استعمال میں لے کر آئیں انشاءاللہ اس سے نزلے کی شکایت بھی دور ہو جائے گی اور اگر کسی کی آواز بیٹھ رہی ہے ناظرین تو بھی اس نسخے کو استعمال میں لے کر آئیں اس سے آواز بھی صاف ہو جاتی ہے بہت سارے احباب کے سردی زکام نزلے کی وجہ سے گلے میں ورم آ جاتا ہے تو ناظرین اس کے استعمال سے گلے کا ورم بھی دور ہو جاتا ہے بہت سارے احباب کو سگرٹ نوشی کی عادت ہوتی ہے یعنی بیڑی سگرٹ پینے کی وجہ سے خانسی چلتی ہے یا بہت سارے بھائی ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو اس کی وجہ سے خانسی چلتی ہے تو ناظرین ایسے احباب بھی اس کو استعمال میں لے کر آئیں اللہ کے حکم سے ان کی خانسی بھی اس سے دور ہو جائے گی آئیے ناظرین اب آپ کو ہم دکھلا دیتے ہیں وہ دواء جو ان ساری بیماریوں کے اندر کام کرے گی ان سب طرح کی خانسیوں میں ان سب طرح کی پرابلموں میں کام کرے گی ناظرین ہم بات کر رہتے ہیں آپ کے سامنے یہ ریکس ریمیڈیز کمپنی کا کفو ریکس سیرپ ہے ناظرین آپ کو اسکرین پر اس کا فوٹو بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کا نام پڑھ سکتے ہیں آئیے ناظرین اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کے دوز کی کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہوگا یاد رکھے ناظرین اس میں سے بی سے مل صبح اور بی سے مل شام آدھے کب گرم پانی میں ملا کر لینا ہے یعنی بی سے مل صبح لے لیا اور بی سے مل شام کو زیادہ شکایت ہے بی سے مل صبح بی سے مل دوپہر اور بی سے مل شام کو یعنی رات میں سوتے وقت بچوں کے لیے ناظرین اس کا آدھا دوز یعنی پانس سے دس امل گرم پانی کے گرم پانی کے اندر ملا کر دینا ہے اور اگر گرم پانی سے نہیں دے سکتے تو بچوں کو وی سے بھی چٹا سکتے ہیں تو ناظرین یہ ہوا اس کا دوز اب بات کر لیتے ہیں ناظرین اس کو کون کون لے سکتے ہیں بچے جوان بڑھے لیڈی جین سبھی اس کو استعمال ملا سکتے ہیں بات کریں ناظرین اس کے سائیڈ افیکٹ کی یاد رکھیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں ناظرین ہم اس کی ایم آر پی کی کہ اس کی ایم آر پی کیا ہے یہ بھی ناظرین میرے ہاتھ میں دو سو ایمل والا پیک ہے اس کی ایم آر پی کمپی ایک سو بیس روپیہ رکھی ہے ناظرین یاد رکھیں یہ ایک سو بیس روپیہ کا ہے اب بات کر لیتے ہیں ناظرین یہ ملے گا کہاں یاد رکھیں ریکس یونانی کی اتنی مشہور و معروف کمپنی ہے اس کے ملک اور ملک کے کونے کونے میں اس کے پروڈیکٹ ملتے ہیں ناظرین کسی بھی آئیر ویڈک یا یونانی میڈیکل اسٹور پر جا کر آپ کفو ریکس نام سے یہ سیرپ طلب کر لیں انشاءاللہ آپ کو وہاں سے یہ مل جائے گی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا نسخہ امید ہے کہ آپ تمام کی تمام ناظرین و سامعین کو ہمارا یہ بتلایا ہوا نسخہ پسند آیا ہوگا اب آپ سے خیر میں گجارش کروں گا آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ بوکس میں ضرور آگاہ فرمائیں اب آپ اجازت دیں اپنے میزبان محمد صابر ادریسی کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے نسخے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا